آج جتم جنوری 2009 نیاز سال میری جانب سے اور پیزن آغا صلی اللہ علیہ وسلم قید کی جانب سے تمام پائیمٹ کو نیاز سال مبارک ہو ہم نے پائیمٹ کے سفر کے سات سال مکمل کر دی ہے وہ سب پائیمٹ کو نیک خواہشات جنہوں نے اپنی دیلشپ پر ایس مزدددل یقین رکھا اور نہ جکے اور نہ بکے جن کے باعث آج پائیم دنیا بھر میں مقبول اور مقبول دیش کا سفر شکے کر رہی ہے And I would like to extend hearted thanks and gratitude and happy new year to all the world domain ویم میری گوستان ، جوگر ، دارين ، داريا ، دارا ، دارا ، دارا ، دارا ، تحسان ،obi ، تنم ، دارا ، بیدیسی ، کنیوز ، دارا ، who played vital in projecting crime messages our solution to them اب آتے ہیں تقریب کی طرف فاکستان کے لئے ناظرین حضرات السلام علیکم میں جمال تکور جیپٹی پریزنٹ پاکستان آوامی علاوہ ومنٹ پیلس رانس میں چند مصرفیات اور گزار نشات قوم کے باشاور اور ملک کے لئے دت منت جل رکھنے والوں کے خوش گزارت کرنا چاہتا ہوں جو پیپٹس پارٹی کی حکومت کے چند حیثی میں دارانہ اور ملک و قوم دشمنی پر مبنی آمال ہیں مجھے ضروری ہے کہ وہ باتیں ریکارڈ پر لائی جائیں اب جبکہ پاکستان میں لیڈیا ہر ڈھرمی پر اترا ہوئے ہیں اور غیر زمداری کا روئیہ اپنائے ہوئے ہیں پیپٹس پارٹی حکومت کی ناجائز اور اغلق پاسر پر موں میں دنگنیاں جالے بیٹھا ہے تو کسی کا تو خرد سنتح ہے کہ کون کو جگائے تو یہ پر ہم ادا کرتے چلے آ رہی ہیں اور ادا کرتے رہی ہیں سب سے طریقی بات پاکستان میں کرنسی سکھوں کا دین نظر کی تصویر کے ساتھ اجرا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک بھی ایسی مثال دی جائے کہ کسی ملک کا کوئی بھی ساتھتان قتل ہوا ہو اور وہاں اس کی تصویر کی کرنسی سکھیں یا نوٹ جاری کیے رہے ہوں سرکاری سطح پر نہیں یہ مزاق صرف پاکستان میں ہو رہا ہے یہ مزاق ہیں یا دورش سالش کی آئندہ بن نظیر کی تصویر والے کلتی موٹ بھی جاری ہو جائیں گے یہاں پر موجودہ حکمدانوں نے قائد عظم عمد علی دینا کو نظر امداد کرنے کی روش کا مضالہ تو یوں ہی بھی جائے لکھا ہے کہ صدر اور وزیر آدم کی سرکاری مصرفیات اور قومی صدر پر مکمد ہو کر دیگر مصرفیات کے دوران سائیڈ شیل سے قائد عظم کی تصویر غیب اور بے نظر کی تصویر موجود کیا قوم کی ذمہ دار اناثر بشمول فوج اور آئی ایس آئی اور میڈیا سو رہا ہے یا عمدن مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے جو کچھ تماشی پیپل پارٹی میں جاری کر رکھی ہیں ان سب پر میڈیا اور قوم کی ذمہ دار اناثر حمایت کی محر ثبت کر کے قوم سے دشمن دشمنی کا کھلہ مضایر کر رہا ہے جو ٹھائی کی انتہا ہے جو ناممکن اور کسی بھی طرح قابل قبول نہیں کہ زرداری کی اولاد کو ہٹو کروایا جائے جب یہ ایسا ہوئے کیا اور کیا نائد خان کا یہ بیان قبل نظمت نہیں مسلمانوں کے لیے کہ بینظیر کی قبر دوسرا خانہ کب ہے ملے مذہبی قائدین کس وجہ سے ایسے کفرانہ بیانات پر کچھ بکے نہیں ان کی مذہبی رمیداریاں کہاں مر گئے یا پھر وہی گندی چاہتر اور اس میں دیر اور مذہب کی فرموشی ہے اور یہ کہ مذہبی قائدین کی غیرت کہاں مل گی کہ وہ یہ بتانے سے کافر ہیں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے ملک دشمنوں سے نمبر عظمات ہوتا ہے اور اپنی جان جواتا ہے نہ کہ پھانزی چڑھنے والے اپنے گندے کتوتوں پر اور قتل ہو جانے والے اپنی گندی سیاست اور بھیر پر کی قوتوں کی کچھ پناہی کہ بل پر قوم و ملک اور اس کے عظیم ادار و مسلم آئل سائے اور پورٹ کمدورت کرنے کا عجل نہ لے کر پاکستان پہنچنے والی کو اگر ملک بچانے والی قوتیں ختم کرتی ہیں تو موت مونٹی شہید ہوگی اس ملک کے لوگوں کی غیرت حامیت مر چکی ہے دماغ شل ہیں یا پھر وہ انسان نہیں چلتے پھٹے زندہ لاشے ہیں جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں جن کو قومی اور ملکی سلامتی اور عزت کی حوال سے کوئی سرکار نہیں شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک کے ہر ادارے میں بے حصوں خود غرضوں اور لالکی انافروں کی برمار ہے یہاں میں یہ کہوں گا کہ گزیرستہ دنوں کے ایک لیفنن جنرل روٹائیٹ جو وزیر دخلہ بھی رہ چکا ہے یہ گفتگو سنی تو قوسان خطا ہو گئے کہ اس کی گفتگو اور ذہنی لیول یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئر کمانڈر پاکستان کی کوئر سمالے بیٹھے ہیں تو خدا کی قسم ان کی بترین دھکائی سے انڈیا کو کوئی روپ نہیں کھلتا ہے یہ ہماری جنگ ہے ناحق، کرپ، جرائے پیشا اکرو فروہ جھوٹے دعیمان، ایمان فرشوں کے خلاف جھل دو جھل ہماری خوشیں جاری ہیں اور رہیں گی حقیقت سچائی کی باتیں حقائط کی سناظر میں ہم بیان کرتے رہیں گے سا وقتہ کہ ذمہ دا ناصر کا ایمان جاز جائے گی اور ایک اور بات جو میں فرمدی پڑھانا چاہتا ہوں اگر بھی کہہ جاتا ہوں کہ میں میڈیا کو برا برا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلط جانے سے باز رہیں جانتے کہ اخباروں اور چینلوں پر بار بار خبرہ کہ ٹائمز رسالے نے زلداری کو دو زر آٹھ کی اہم شخصیت قرار اداع دیا جب ہم نے نوٹس لیا اور رسالہ دیکھا تو کون کو بتائے کہ یہ غلط میڈیا بتا رہا ہے ہم نے میڈیا کیا پھٹے پکے تو اُس سی خبر کے عوال سے ٹائمز ہٹا کر چینل کے ایک جدیدے کا حوالہ دیکھ دیا میڈیا دیا اور میں آپ کو وہ ٹائمز بکھاتا ہوں یہ وہ ٹائمز ہے جس کے زلداری کے بارے میں انگریہ والا نے کہا کہ اس کی تارید ہی گئی ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں جنہوں نے سب جھوٹ بولا اور وہ بھی بکھاتا ہوں یہاں کی وہ تقریر ہے کیونکہ میڈیا نے ہمیچہ غلط پلے کیا پریل روڈ کیا ہمیچہ پاکستان کے کونکم کی جھوٹ بولا اور آج پاکستان کی حالت روحیل ہو گئے تھے یہ ہے طرداری اور یہ اس کے پر کاملنٹس ہیں ایسی کوئی بات نہیں دکھی جہاں پہ وہ یہ تہیں کہ دوہزار آٹھ کا اہم شخصیت کرا دیا جائے تو یہ دیا جائے تو میں سنبی کرتا ہوں میڈیا کو بھی کہ وہ اپنی ایسی کچھ سی دیتوں سے بات رہیں اور سی لوگوں کو وٹنٹ رہیں ایسا مرکتا ہے ہماری تو خوشیجہ ہی ہے کہ آپ کو سنجاتے ہیں لیکن جیسے ناپنے کے حوش عقل جاگے وہ اچھا دے گا اجازت خدا